ہلو جی آج کس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اکومیڈیشنز کے بارے میں بات کریں گے اگر پاکستان ایڈیا سے کوئی سٹوڈنٹ جرمنی آتا ہے تو اس کے پاس اکومیڈیشنز کے کون کون سے آپشنز ہوتے ہیں جرمنی میں کتنے ٹائپس کی اکومیڈیشنز ہوتی ہیں سب سے زیادہ جو کومن اکومیڈیشن ہے وہ شیئر اکومیڈیشن ہوتی ہے جسے ویگے بھی کہا جاتا ہے اگر آپ جرمنی کا پروسیس سٹارٹ کر چکے تو آپ نے ویگے زیمر کر کے ویگے زیمر کر کے ایک چیز دیکھی ہوگی تو اس کا مطلب ہوتا ہے شیئر روم کسی بھی اکومیڈیشن کے اندر ہے تو آج کس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اکومیڈیشنز کے بارے میں بات کریں گے اور میں آپ کو اپنی اکومیڈیشن کا بھی ایک ٹور دوں گا جہاں پہ میں پچھلے چھے مہینے سے رہ رہا ہوں اس اکومیڈیشن کا نام ونویہ ہے اور یہ دی برگ کے اندر ہے دی برگ دارمشرت کے قریب ہے اور دارمشرت فرینکفرٹ کے قریب ہے اگر آپ ہاک شولے دارمشرت کے سٹوڈنٹ ہو یا ٹیو دارمشرت کے سٹوڈنٹ ہو تو آپ یہ والی اکومیڈیشن بھی کنسیڈر کر سکتے ہو اگر آپ کا ہاک شولے دارمشرت کے میڈیا کیمپس کے اندر ایڈمیشن ہوا ہے تو وہ بالکل اپوزٹ ہے اس اکومیڈیشن کے یہ ہے جی ونوویہ ڈی برگ اور میرا جو بلوک ہے وہ ہے اگر آپ ونوویہ کے اندر آتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے پوسٹ باکسز ہوں گے یہاں پر آپ کا نام لکھا ہوگا یہ رہا میرا نام ٹھیک ہے اور یہ ہے اکومیڈیشن یہاں پر تقریباً کوئی چھے سے ساتھ بلوک ہے اور یہ بلکل سیپرڈ ہے کافی بڑی اکومیڈیشن کافی سارے سرونٹس رہتے ہیں یہ ایک کامن ایریا ہے جہاں پر بار بیگو اگرہ سٹوڈنٹس کرتے ہیں ہم بھی کرتے تھے لیکن اب فلحال وقت ہی نہیں ہوتا کسی ہی پاس بھی اور یہ بھی ایک انٹرنس ہے آنے کی وہاں پر ایک میپ لگایا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا جو روم ہے یہ میرا ہے فرسٹ والا یہ بھی ایک ہے اور ہمارے اکومیڈیشن میں ایک اور روم ہے جس کے اندر یہ چھوٹی سی بیلکنی ٹائپ ہے بیلکنی تو نہیں کامن ایریا ہے بیسکلی اور یہ ہے جی مپ میکس پلانک سٹرہ سے فور اور یہ رہا ہاؤس ہی جہاں پر میں رہتا ہوں اور یہ ایک دو تین چار بانچ چھے چھے بلاکس ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہماری سراؤنڈنگ ہے اکومیڈیشن کی یہاں پہ کنسٹرکشن چل رہی ہے اور میں بھی آپ کو سٹاپ بھی دکھاتا ہوں اس طرف اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک پاک ٹائپ ایک جگہ ہے جہاں پہ میں نے شروع میں ویڈیوز بنائی تھی اور ایک لیک بھی اس سے آگے اور ابھی میں آپ کو بس ٹاپ دکھاتا ہوں جو کہ مین ہے اس والے رسے سے اگر ہم جائیں گے تو وہ سامنے بس ٹاپ ہے شاید دکھ رہا ہو آپ کو یہاں سے آپ کو بس ملتی ہے جو کہ آپ کو ڈام شٹرک لے کے جاتی ہے تو یہ بلکل اکومیڈیشن کے باہر ہی ہے اچھا یہاں پہ آپ کو آپ کو اپارٹمنٹس کے اندر بیلکنی بھی دکھ رہی ہوں گی یہ والے بھی اپارٹمنٹس کے آپشن ہیں اگر آپ کو بیلکنی والا اپارٹمنٹ چاہیے اور وہ اویلویل ہو تو وہ بھی آپ کو مل سکتا ہے اس کا ایریا بھی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے یہ دام شٹرک سے آنے کا روڑ ہے یہ ہی جانے کا ہے یہاں سے سیدھا ہم جاتے ہیں تو بانوف آ جاتا ہے یہ مین سٹاپ ہے یہاں سے آپ کو بس ملے گی دام شٹرک کی اس کا نام ہے ہاکشو لے اس لیے کیونکہ یہاں پہ یونیورسٹی آگے میڈیا کیمپس اور یہاں سے دو سے تین بسس چلتی ہیں ایک 671 چلتی ہے 674 چلتی ہے اور جیو 2 چلتی ہے 674 کبھی نہیں چلتی تو جیو 2 جو ہے یہ بسکلی بانوف سے چلتی ہے اور یہ موم لنگن تک جاتی ہے اور 671 دام شٹرک جاتی ہے بسکلی تو یہ ہے ہمارا بس ٹاپ اور یہ اکومیڈیشن ہے ساری یہ پارکنگ ایریا ہے لیکن یہ سارے ریزیڈینشل ریزیڈینسز ہیں ان کی پارکنگ ایریا بسکلی پارکنگ ایریا اندر ہے اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ اپنی گاڑی پارک کر سکتے اندر بارش رکھی ہے لیکن مجھے لگ رہا بھی تھوڑی سی دیر میں شروع ہو جائے گی واپس کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں ہے یہاں پہ بھی ایک میپ لگاوا ہے اور ایک چھوٹا سا کیاسک ہے چھوٹا سکتے ہیں کہ یہ ٹی موبائل کا ٹاور ہے اور یہ ایک چھوٹا سا یہ مین اینٹرنس ہے بناویا کی جب آپ ڈاپسٹر سے آتے ہو تو وہ سامنے والے سٹاپ پہ بس رکھتی ہے یہ بھی میپ لگاوا ہے یہ مین اینٹرنس ہے یہاں پہ بھی پارکنگ ہو سکتی ہے اور یہ بسکلی پارکنگ سپیس ہے اگر آپ کے پاس گاڑی بگر آئے تو یہاں پہ آپ پارک کر سکتے ہیں یہاں پارک کرتے ہیں جیسے یہ کھڑی بھی ہے اور یہ سارا ڈمپنگ ایریا ہے آپ اپنا سارا ویسٹ یہاں پہ ڈمپ کرو گے جرمنی جب بھی آپ آؤ گے تو یہاں پہ تین سے چار طرح کی باکسز آپ کو ملیں گے جس کے اندر آپ نے دیکھ کے ڈمپ کرنا ہے کوئی بھی چیز ٹھیک ہے وہ جو بلو والا ہے وہ بیسکلی پیپرز کے لیے اگر آپ کے پاس باکسز ہیں گتے ہیں پیپرز ہیں تو وہ اس میں ڈمپ ہوں گے یہ جو بلیک والا ہے اس کے اندر سارا ویسٹ جائے گا اور وہ جو کہنا میں گری والا ہے اس میں مسلینیس آئیٹم جاتے ہیں پلاسٹک وغیرہ اور اکومیریشن کے بالکل اوپوزیٹ ہی نیٹو ہے نیٹو کے اندر سارے ہی آئیٹمز آپ کو مل جاتے ہیں گروسری وغیرہ آپ کر سکتے ہیں وہاں جا کے یہ جو پارکنگ سپیس ہے یہ بھی کافی زیادہ سپیشیس ہے اکے تو اب ہم اس طرف سے چلتے ہیں یہ سب سے بڑا بلوک ہے بناویا کا جو کہ بلوک بی ہے ٹھیک ہے اس طرف سے بھی جا سکتے ہیں اور یہاں سے آپ لیٹ پہ جاؤ گے تو یہ پورا گھوم کے آپ وہاں سے واپس آ سکتے ہو آپ کو واپس دکھاتا ہوں مین اینٹرنس سے جب ہم اینٹر ہوتے ہیں تو وہ میرے بلوک تک کیسے جاتا ہے بلوک ا بہت زیادہ 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 یہ سارے بیلکنی ہی ہیں یہاں پہ بھی دوست رہتا ہے یہ سارا سائیکل کھڑے کرنے کا جگہ ہے اور یہ ہماری بیسکلی اکوموڈیشن آگئی واپس بلوک ای اب آپ کو لے کے جلتا ہوں واشنگ ایریا کے اندر واشنگ ایریا کے اندر جانے کا ایک رستہ ہی ہے اور ایک رستہ ہماری اکوموڈیشن کے اندر سے اگر آپ کے پاس سائیکل ہے تو آپ سائیکل اپنی اندر لے جا کے کھڑی کر سکتے ہو تو ہم ادھر سے چلتے ہیں سٹیر سے اوکے تو یہ بیسکلی میرا اپارٹمنٹ ہے یہ ایک اور اپارٹمنٹ ہے اور یہ ایک اور اپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے جو بھی انفرمیشن ہوتی ہے وہ لگی رہتی ہے ابھی ہم چلتے ہیں نیچے اگر آپ کا فرس فلور یہ سیکنڈ فلور پہ ہوتا ہے تو آپ یہاں سے اوپر چلے جائیں گے ہم ابھی نیچے جا رہے ہیں اندرگراؤن تو جی یہاں گئے ہم اندرگراؤن اور یہاں پہ ہی واشنگ ایریا ہے آئے ہوپ کوئی ہو نہیں ٹھیک ہے بہت سارے روم بنے میں اور یہ ہے جی واش رہا ہوں یہ کوئی نہیں ہے ٹھیک تو یہاں پہ بیسکلی دو ڈرائیر ہیں دو واشنگ مشین ہیں اور آپ کو تھوڑا سا افرٹ کرنا پڑتا ہے اگر جگہ ہے تو آپ یہاں پہ اپنے کپڑے دمپ کر سکتے ہو یہاں پہ مشین لگی ہوئے اس مشین کا سین ہے ساڑھے چار یورو اس کے اندر آپ کو ڈرائیر اور واشنگ وغیرہ ملتی ہے ساڑھے چار یورو کافی زیادہ ہے لیکن فی الحال یہی سین ہے اور یہاں پہ لکھا ہے کہ کم از کم آپ دس سینٹ والا کوئن یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنے کوئنس ڈال ہوگے پہلے مشین کا نمبر لکھو گے جو کہ خالی ہے اس کے بعد یہاں پہ کوئنس ڈال ہوگے جو کہ آپ ڈرائیر کے لئے ڈال ہوگے اگر آپ کو کوئنس ڈال ہوگے تو آپ کو دو یورو اور دینے پڑھیں گے تو یہ ایک ایمپورٹنس بات ہے ٹھیک ہے یہ ڈرائیر ہیں اور تقریباً دو گھنٹے یا ٹھائی گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے تھوڑا سب سے زیادہ ہی لگتا ہے کپڑے دھلنے میں اب چلتے ہیں واپس اور یہ بہن کر دیتا ہوں یہ تقریباً سب سے زیادہ ہونٹڈ جگہ ہے اور سارے بلوکس میں الگ ہیں بلوک ای اور ایف کا یہ سیم واشنگ ایریا اب چلتے ہیں میرے اپارٹمنٹ کے اندر اور میں آپ کو اپنا اپارٹمنٹ دکھاتا ہوں اوکے تو آپ کو اس طرح کی سینسر کیز ملتی ہیں جو کہ آپ کی اکٹیوٹیز ٹریک کرتی ہیں واشنگ ایریا کھلے گا آپ کا روم اپارٹمنٹ کا دور بھی اس سے کھلے گا اور جو ویسٹ والا ایریا تھا وہ بھی اس سے کھلے گا لائک ڈاؤن کر دیتا ہوں اوکے تو یہ میرے اپارٹمنٹ کے باہر کا حصہ ہے اور یہ میرے اپارٹمنٹ ہے جہاں پر ٹک میں چار لوگ رہتے ہیں اپارٹمنٹ میں اندر ہوتے ہیں یہاں پہ شوز رکھنے کے ریکس ہیں یہاں پہ آپ اپنی جیکٹ چھوکے ٹانگ سکتے ہو اور یہ آپ کا بھائی اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارا کچھن ہے یہ ہے یہ کچھن یہاں پہ کھانا نام لوگ پکاتے ہیں بہت زیادہ گندی ہی پہ ہوتا ہے یہاں پہ مائکرووک بھی ملا ہے اور یہاں پہ آون بھی ملا ہے اور یہ سارے کبرٹس ہیں جہاں پہ آپ اپنا سامان وغیرہ رکھ سکتے ہو اور یہ والا بھی ایک سپیس ہے اور یہ ایک فریج ہے جو ہمیں ملا ہے اس کے اندر بھی چار لوگ شیئر کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی سٹوریج ایریا ہے یہ کوئی خاص نہیں ہے اس لئے میں نہیں دکھا رہا خیر پہ اس کے اوپر بھی سامان آسکتا ہے اور یہ سارا سامان اوپر رکھا ہوا ہے یہ والا جو کبرٹ ہے یہ میرا ہے یہاں پہ سب کے شیئر کرنے کی چیزیں ہیں اور اسی طریقے سے یہاں اوپر بھی سارا سامان رکھا ہوا ہے اور یہ کچھ ویو ہے کچھن سے یہ ہمارا چھوٹا سا کچھن ہے تقریبا چار سٹوفیں یہاں پہ اور یہ اب انا یہ تھا کچھن اور یہ ہمارا کومن ایریا ہے کبھی لنچ پرنچ کرنے کا یا دوست وغیر آتے ہیں تو یہاں بیٹھ کے ہم لوگ شوگل کرتے ہیں یہ ابھی سارا سامان یہاں سے ہٹ جائے گا کچھ سامان میرے رومیٹ کا ہے اور یہ ایک آدھ باکس میرا ہے کیونکہ میں اب شپٹنگ کروں گا کچھ ٹائم میں تو میں انہیں یوز کروں گا یہ ایک لائٹ ہے یہاں پہ ہم کھانا ہونا کھاتے ہیں بیٹھ کے ایک روم یہ ہے ایک یہ روم ہے ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے ابھی ہم روم کے اندر جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اور تھوڑا ساپارٹمنٹ لکھاتا ہوں اچھا یہ ایک طرح سے اور کبرٹ ہیں سٹوریج ایریا کے لئے یہاں پہ آپ کچھ بھی سٹور کر سکتے ہیں تو ہم موسٹی آٹا اور چاوال ہوگی رہا یہاں رکھتے ہیں اور اوپر بھی کچھ رکھنے کی جگہ ہے لیکن یہاں پہ ہم کچھ بھی نہیں رکھتے سارا ہمارے روم میٹس کا ہے یہ مین ہمارا واش روم ہے جہاں پہ شاور بھی ہے اور ہلو اور یہاں پہ سارے دوسرے گھام ہوتے ہیں اور ایک اور واش روم ہے ہمارے پاس بسیکلی ٹوائلٹ اور اس طرح کے اپارٹمنٹ کے اندر آپ کو دو ٹوائلٹس پہل جاتے ہیں تو موسٹی ملے والا یوز کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے کمرے کے بلکل سامنے ہے تو یہ بلکل بہار کا لکھ ہے یہ بہار جانے کا رشتہ ہے اب ہم چلتے ہیں میرے کمرے کے اندر میں آپ کو اپنے کمرے کا ٹوائر دیتا ہوں اوکے جی اوکے تو یہ میرے کمرے کا فرسٹ لکھ ہے کمرے کے اندر آتے ہیں اچھا میں نے یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا میرر لگایا ہے تاکہ میں ہولیا وغیرہ اپنا سودار سکوں یہاں پہ میرر ٹوائل ہے یہاں پہ صفائی کے لواز مت ہیں صفائی کرنے کی چیزیں ہیں اور یہ ہے میرا کمرہ وہ میرا بیڈ ہے اور یہ میری ورکنگ ڈیسک ہے پہلے یہ جو سیٹنگ تھی ایسی نہیں تھی اگر آپ نے میرا پہلا یا دوسرا ولوگ دیکھا ہو تو یہ ساری چیزیں میں چینج کرتا رہتا ہوں میرے اندر تھوڑے سا پرابلم ہے تو یہ میرے گٹارز رکھے ہیں میں تینوں گٹارز یہاں پر آرام سے آرام کر رہے ہیں کافی ٹائم سے ابھی پلے نہیں کیا اب تو رمضان ہے تو یہ میرے روم کا لکھ ہے اس والی اکومیڈیشن کی سب سے اچھی بات یہ ہے آپ کو اسٹوریز اسپیس بہت زیادہ ملتا ہے یہاں پہ بھی مجھے ایک پورا کبرڈ ملا ہوا ہے یہاں پہ بھی ملے میں علماری ملی ہے اور اوپر سارا سٹوریج ہے جہاں پہ آپ اپنے سوٹکیس وغیرہ رکھ سکتے ہو تو میں نے بھی ایک سوٹکیس پیک کر کے رکھ دیا ہے وہاں بھی اتاروں گا اور اسے پیک کر کے پھر یہاں رکھا جائے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں میرے روم کے اندر اور یہ میرا ورکنگ ڈیسک ہے اچھا اس اکومیڈیشن کے اندر مجھے کیا کیا چیزیں ملی تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ والا جو بیڈ ہے یہ ملا تھا یہ والی جو ڈیسک ہے یہ ملی تھی اور ایک چیئر یہ رہی وہ ملی تھی میں نے ایک بھاڑ سے چیئر چُرائی دیا کیونکہ مجھا بھی اوپر چڑھنا پڑتا ہے ساری چیزیں ہوتارنے کے لئے اس ویہ سے یہ میں نے یہاں رکھی ہوئے تو یہ والی چیئر آپ کو ملتی ہے تو یہ تین چار چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ملتی ہیں اچھا ایک اوپر بھی لائٹ ہے جو کہ میں موسیلی یوز نہیں کرتا لیکن میں آپ کو آن کر کے دکھا دیتا ہوں اور یہ لائٹ ہے مین لائٹ بیسکلی کمری کی اور میں اپنے یہ سارے لیمز اگرہ دوسرے بلپس اگرہ یوز کرتا ہوں میں موسیلی یہ یوز نہیں کرتا دوسرا یہ ونڈو ہے میرے روم کا جو ویو ہے وہ کوئی خاص نہیں ہے تو اس ویسے میں یہ بند رکھتا ہوں دوسرا گرانڈ فلور پر ہے تو وہ آتے جاتے عظیب لگتا ہے موسیلی ویڈیوز وگرہ بنا رہا ہوتا ہوں تو خیر یہ میرا ورک سٹیشن ہے یہ میرا میڈے کیبورڈ یہ آڈیو انٹر فیس یہ لیڈی میں نے یہاں سے خرید دی تھی یہ میرا مین کیمرہ جس کے طرح میں یوٹیو ویڈیوز بناتا ہوں اس طرح سے میں ریکارڈ کرتا ہوں اس پہ بھی میں ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا دوں گا اور یہ ایک لیمپ اور یہ ایک چھوٹا سا فین جو کہ مجھے باہر سے ملاتا بلکل وی آئی پی چلتا ہے تو اس طرح کے ویگے جو اپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو تقریبا جرمنی کے ہر سٹی کے اندر مل جائیں گے اور جو دوسرا آپشنز آپ کے پاس ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ اکومیڈیشن کے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ تقریبا ہر چیز انکلوڈ ہوتی ہے آپ کے رینٹ کے اندر جرمنی کے اندر دو ٹائپس کے رینٹ ہوتے ہیں ایک کوڑ رینٹ ہوتا ہے اور ایک وارم رینٹ ہوتا ہے کوڑ رینٹ کے اندر آپ کے صرف روم کا خرچہ ہوتا ہے آپ کے رہنے کا اس کے علاوہ جو یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں بجلی کا بل پانے کا بل گیس کا بل اور دیفرنٹ جو بھی بلز ہوتے ہیں وہ اس کے اندر انکلوڈ نہیں ہوتے تو وہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ آپ کو رینٹ کے علاوہ پے کرنے پڑتے ہیں وارم رینٹ کے اندر یہ ساری چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں سوائے کبھی کبھار آپ کے ریڈیو بل کے ریڈیو بل کی کسی اور دن بات کریں گے یہ ایک اور پنگ جاہد ہے جرمن میں رہنے کی تو ویگے اپارٹمنٹس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہر چیز انکلوڈ ہوتی ہے اور موسیلی سٹوڈنٹس ہی ان اپارٹمنٹس کے اندر رہتے ہیں ویگے اپارٹمنٹ کے علاوہ سٹوڈنٹ وونہائم کے بھی کچھ رومز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو دورمیٹوریس کے اندر مل جاتے ہیں یا تو آپ کی یونیسٹی کو ہی پروائیٹ کرے گی وہ یا پھر جس بھی سٹی کے اندر آپ جا رہے ہو تو وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو سٹوڈنٹ انٹ برک والے پروائیٹ کرتے ہیں لیکن اس کے اندر کیوں بہت لمبی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں آپ کو کوئی بھی روم پروائیٹ کرنے کے لیے اس کے اندر جو رینٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا کم ہوتا ہے لیکن اب جس طرح سے اکانومیکل کرائیسز آئے ہیں پورے یورپ کے اندر تو وہ آلموس سیم ہی ہوتا ہے تو یہ بیسکلی میرا روم تھا اور اس کا جو رینٹ ہے وہ 385 ہے اس والی اکومیڈیشن کے اندر دو سے تین طرح کے اکومیڈیشنز ہیں یہ جو 385 والا روم ہے میرا اس کے اندر ہر چیز انکلیوڈ ہے لیکن مسلینیس جو خرچے ہوتے ہیں جب بھی آپ شیئر اپارٹمنٹ میں رہتے ہو تو جو بھی مسلینیس خرچے ہوتے ہیں وہ آپ شیئر کرتے ہو اگر ٹوائلٹس کی جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ لے کر آوگے اور وہ شیئر کروگے کچن کا جو بھی سمان ہے اس کے اندر بھی آپ کانٹریبیوٹ کروگے جو بھی صفائی ہو رہی ہے وہ ساری چیزیں آپ کانٹریبیوٹ کروگے تو یہ ایک طرح سے لمسم جو بجٹ بن جاتا ہے ریڈیو بل ملا کے وہ تقریباً چار سو میرا بن جاتا ہے مہینے کا یہاں پہ دوسرا جو آپشن ہے وہ بیلکنی کے ساتھ ہے اس کا جو وارم رینٹ ہے وہ ای تنک فور ہنڈیڈ اینڈ ففٹین ہے اور اس کے اندر یہ مسلینیس خرچے ملا ملو کہ یہ وہ فور ٹوائنٹی فائب بن جاتا ہوگا یہاں پہ کپل روم بھی ہے جو کہ فائی ففٹی سے شروع ہے جہاں پہ دو لوگ رہ سکتے ہیں اگر آپ کپل ہو تو وہاں پہ بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہو فائی ففٹی والا جو روم ہے وہ پروپر اسی طرح کا روم ہوتا ہے لیکن آپ کو ایک ایکسٹرا روم مل جاتا ہے جہاں پہ آپ اپنا ورکنگ سپیس وغیرہ رکھ سکتے ہو میں پاس کچھ پکچرز ہیں وہ بھی میں شیئر کر دوں گا کپل روم والی تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر ساڑھے پانس سو یا چھ سو کا بھی روم پڑھ رہا ہے تو آپ کو پرہیٹ تین سو پونے تین سو کا ایک روم پڑھ رہا ہے جو کہ ایک بہت ہی منیمال اماؤنٹ ہے تو جی یہ وہ اکومیڈیشن تھی جہاں پہ میں پچھلے چھ مہینے سے رہ رہا ہوں اور اسی طرح کی اکومیڈیشن کے اندر موسیلی سلوئنٹس رہتے ہیں اور ہوفیلی میں کچھ ٹائم بعد یہاں سے موف کر جاؤں تو میں نے سوچا کہ ایک روم ٹوار اور ایک اکومیڈیشن ٹوار تو بنتا ہے اس اکومیڈیشن کا میری لئے ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ یہ میرے کیمپس کے بالکل اپوزٹ تھی لیکن کیونکہ یہ ایک ٹاؤن ہے ہمیں ہر چھوٹی سی چیز کے لیے ڈامسٹڈ یا فرانکفورٹ جانا پڑتا ہے تو اس ویہ سے یہاں پہ تھوڑے سے یہ مسئلے ہیں لیکن کافی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور ہر چیز یہاں پہ لوگ منیج کر لیتے ہیں اور یہ مطلب بالکل ایک نیو بنا ہوا ہے زیادہ کوئی پرانا نہیں ہے تو ہر چیز آلموسٹ نیو ہے آپ کو ویڈیو کے اندر دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا دوسرے شہروں کے اندر بھی آپ کو اپارٹمنٹس مل جائیں گے اس طرح کے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ کا ویزا ابھی آیا بھی نہیں ہے اور آپ کا انٹرویو ہو چکا ہے تو میں ابھی سے آپ کو سیجسٹ کروں گا کہ ایکوموڈیشن ڈھوننا شروع کر دو کیونکہ ایکوموڈیشن سب سے زیادہ ٹائم لیتی ہے یہاں پہ اور اگر آپ لوگ ابھی برلین سائٹ پر آ رہے ہو تو اگر آپ کا انٹرویو بھی نہیں ہوا تو بھی آپ روم ڈھوننا شروع کر دو کیونکہ جرمنی کے اندر اب یہ کہا جاتا ہے کہ روم آپ نہیں چوز کرتے روم آپ کو چوز کرتا ہے تو یہ ایک بہت لمبی کیو ہے بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں اور بہت بڑی ایک سٹرگل ہوتی ہے یہ تو خیر ہوفلی انشاءاللہ آپ کا ویزہ آ جائے گا اور آپ بہت جل جرمنی آ جاؤ گے I hope آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا گا میرے انسٹیگرام پہ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہو تو بس نیکس ویڈیو کے اندر ملتے ہیں تب تک لئے اللہ حافظ حسن شیخ سائنگ آف پیس آؤٹ